موڈی 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 سماجبادی پارٹی بھوشی کی چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے خود کو تیار کرنے میں جھوٹی ہے جنہتہ پریوار کے ولے کے آخری پڑھاؤ پر تڑی سماجبادی پارٹی کے سپریمو ملائم سنگھ یادو بدل بدلے سیاسی پریویش میں پارٹی پتہ دیکاریوں سے سنگٹھن پر فیڈبیک لینے میں جھوٹے ہیں پارٹی مکیالے میں زلہ شہر ادھیاکشتوں کے ساتھ بیٹھک میں ملائم سنگھ نے کہا تاکی فرقہ پرست طاقتوں کو روکنے کے لیے سارے سماجبادیوں کو ساتھ آنے کی ضرورت ہے بیٹھک میں ملائم کی نردیش پر ظلوں میں بھیجے گئے راجز سبا سانسدوں کی فیڈبیک ٹیم کے ریپورٹ پر بھی چرچا ایویدیا کار سیوک پورم پہنچے وشوندو پریشت کے انترازشے سمرکشک اشوک سنگل نے رام مندر نرمان کو لے کر کوٹ پر بشواز جتایا اشوک سنگل نے رام جن بھومی نیان ساتھیاکش مہندرد گپال داز کے اس بیان کا کھنڈن کیا جس میں انہوں نے پیم موڈی سے رام مندر نرمان کی اپیکشا کی تھی اور موڈی سرکار میں جلد ہی رام مندر نرمان کی شروعات ہونے کی بات کی تھی اشوک سنگل نے صاف کیا کرام مندر نرمان میں موڈی کا کوئی بڑا ہاتھ نہیں ہوگا یہ معاملہ سپریم پورٹ میں ہے اور جلد ہی اس کا فیصلہ بھی ہوگا کنگریز نیتہ ریتہ برگونا جوشی کے گھر پر ہوئے آگجنی کے معاملے میں ڈی جی پی ایک ای جن کی مشکلیں بڑھ سکتے ہیں سی بی سی آئی ڈی نے اس معاملے میں ڈی جی پی ای کے جن کے خلاف کے زرچ کرنے کی اجازت مانگی ہے سی بی سی آئی ڈی نے اس کے لیے گریف بیواغ کو قد بھی لکھا ہے سی بی سی آئی ڈی نے ایک ای جن پر کئی گمبیرہ حروب لگا ہے سی بی سی آئی ڈی کا کہنا ہے کہ ایک ای جن کو گھٹنا کی پوری جانکاری تھی اور انہیں جان موچ کر حالات پر قابل پانے کی کوشش نہیں کی اور وہ گھٹنا سلپردیر سے پہنچے سی بی سی آئی ڈی اس معاملے میں کئی اور ادھیکاریوں کے خلاف ریپورٹ بڑھا رہی ہے یہ گروہ رامدیو نے کہا کہ پی ایم موڈی نے انہیں آج پہ آسن دیا ہے کہ دیش سے باہر گیا کالا دھن دیش میں ضرور واپس آئے گا لیکن اس میں سمعہ لگے گا حالانکہ بابا رامدیو نے یہ بھی سویکار کیا کہ لوگوں کو سرکار سے بہت امیدیں ہیں جس کے لیے کافی کام کرنا ہے وہیں کیندری کشی راجی منتری سنجی بلیان نے کہا کہ راج میں زیادہ تر کسانوں کی بارشے سے فصلیں برباد ہو گئی ہیں جس سے دیکھتے ہوئے راجی سرکار کو کسانوں کا کرز ماف کر دینا چاہیے دیش میں ریپ کی گھٹنا ہے بڑتی جا رہے ہیں لیکن ان پر لگام لگانے کی بجائے ستہ پکش کے ودھائک محلاؤں کو ہی دوشی چھہرہ رہے ہیں مبیرپور کے سفا ودھائک شیف چھرن پرجاپتی نے بھی محلاؤں کے ساتھ بڑھ رہے دوراچار کے معاملوں پر بے دکھئی اور ابھدر ٹپنی کی ہے سفا ودھائک شیف چھرن پرجاپتی ایک محلاؤں کو سمبودت کر رہے تھے جہاں انہوں نے محلاؤں کو ہی دوشی قرار دے دیا بتا دیں کہ اس کارکرم میں صوبے کی محلاؤں ایوان بالوکاس منتری ارونہ کوری راج محلاؤں کی اتھیکش زرینہ عثمانی بھی موجود بھدر کے گرامیڈہ نے ابھیانترن ویبھاک کے عدیس شاسی ابھیانتہ کاریالے میں اس سمیں حرکم مچ گیا جب ایک ٹھیکیدار نے عدیس شاسی ابھیانتہ کاریالے میں تاور توڑ گولیاں پر سا دیں وہیں عارفی ٹھیکیدار کے لکھے خل سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پہلے تو بنا بھکتان کے ٹھیکیدار پر کارے پورا کرنے کا دباہ بنایا گیا اور جب کارے ہو گیا تو بھکتان کے لیے اس سے بار ہے پرتیشت ادھے کمیشن کی مانگ کی گئی جس سے آویش میں آ کر ٹھیکیدار نے یہ قدم اٹھایا جبکہ پرشاسن کا کہنا ہے کہ ٹھیکیدار نے کام پورا نہیں کیا اور عدیس شاسی ابھیانتہ پر بھکتان کرنے کا دباہ بنانے کے لیے گولیاں بھی چلائیں پہلے پولس نے عدیس شاسی ابھیانتہ کی تحریر پر روبرٹ گنج خودوالی میں معاملہ درج کر لیا ہے اگر اگنڈ سٹیشن پر آر پی ایف نے دو سونے کے تذکروں کو گرفتار گیا ہے آر پی ایف کے مطابع چیکنگ کے دوران پریٹ فارم نمبر ایک پر سندگ در دکھ رہے دونوں بیکسیوں کے سامان کو چیک کیا گیا تو چاول کی بوری اس میں سے سونے کے چھے بسکٹ برامت کی گئے جن کی قیمت قریب ایک کروڑ روپے سے عدیق بتائی جا رہی ہے بلنجر کے خرجہ کی فلمنڈی میں دیر رات کئی دکانوں میں آگ لگنے سے لاکھوں کا مال راک ہو گیا جل کر آنن فاند میں اسطانی لوگوں نے فائر برگٹ کو بلایا اسطانی لوگوں اور فائر برگٹ کی مدد سے پڑی مشکت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا وزباد کسانوں میں فصل برباد ہونے کے بعد مل رہے معالضے کو لے کر خاصا روشوی آتا ہے سرکار خراف فصلوں کا آگلن کرا کر کسانوں کو معالضے کی رقم دے رہی ہے جس کے لئے اس زلے کو ایک کیاسی لاکھ روپے کی ساہتہ راشی جاری کی گئی لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ راشی صرف زلے کی ایک تحصیل رودولی کے لیے ہے جبکہ زلے کی باقی چار تحصیلوں کے لیے کوئی بھی ساہتہ راشی جاری نہیں کی گئی سمکلش یادو نے کسانوں کی برباد ہوئی فصل کا آگلن کر کے معالضہ دینے کا اعلان بھلے ہی کر دیا ہو لیکن امبیٹ کرنگر میں فصلوں کی بربادی کا سروے ابھی تک نہیں شروع کیا جا سکا ہے جس کو لے کر کسانوں میں مایوسی چھائی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں ایسے گاؤں کے جہاں تنظیم فلاحے قوم مسلمین بنجاران نے گاؤں کے لیے ایسے قائدے بنائے ہیں جو کی سماج میں ایک مثال کرتے ہیں مثال قائم کرتے ہیں جہاں رامپور کے روکپوری ٹانڈا میں تنظیم نے شادی بیعہ میں فضول خرچی دہج لینے دینے بینڈ باجے آتش بازی پٹاکے پر پوری طرح پابندی لگائی اتنا ہی نہیں دولہ اگر باراب لانے میں دیری کر دے تو اسے ہر منٹ کے حساب سے سو روپے کا ہر جانا بھی بھرنا ہوتا ہے ویسے اس گاؤں میں زیادہ تر رشتے آپس میں ہی ہو جاتے ہیں اس گاؤں میں قریب بارہ سال سے یہ پرمپرہ چلی آ رہی ٹی بی بی سی ایس پرچا لیگ ماملے میں ویروت بڑھتائی جا رہا ہے الہباد میں شادیوں نے ماملے کا جم کر ویروت کیا شادی سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے تھے جب پولیس نے اسے ماملہ نہیں سملتا دکھا تو پولیس اگر ہو گئی جس کے بعد پولیس نے شادیوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹنا شروع کر دیا صبح میں نکل کے ماملے لگاتار پڑھتے جا رہے ہیں آگرہ کے وشوہ ویڈیالے میں بھی نکل رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے آگرہ کے اعتماد پور تحصیل کے سیٹھ رام سوروب مہا ویڈیالے میں ساموئی نکل ہو رہی ہے نکل کرنے والوں کا نہ کسی کا انہیں ڈر ہے اور نہ کسی کی چندہ دھللے سے بے روک ٹوک نکل کی جا رہی ہے بچوں کے بھوشش کو اجول کرنے والے گروہ ہی چند پیسوں کی خاطر اگر بچوں کا بھوشش برباد کرنے لگیں تو ایسا گروہ کو کیا کہیں گے ایسا ہی ایک ماملہ محبا کے گیانستھلی پبلک اسکول میں سامیہ آیا جہاں کچھ چھاتراؤں نے ٹیوشن نہ پڑھنے سے ناراض ٹیچر پر فیل کرنے کا عارف لگایا چھاتروں کا عارفی کی کیمسٹری سبجیکٹ پڑھانے والے ٹیچر ایمانشو گورڈ نے انہیں ٹیوشن پڑھنے کے لیے کہا تھا اور ساتھ میں دھمکی دی تھی کہ اگر ٹیوشن پڑھنے نہیں آئے تو فیل کر دیا جائے گا سیدھا پر میں تین سال کے محصول بچے نے سکول پربندھن پر اسے پیٹنے کا عارف لگایا بچے کے گال پر موجود تشان بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ بچہ سچ بول رہا ہے بچے کے پتہ نے اس معاملے میں سکول پربندھن کے خلاف کو دوالی میں شکایت بھی کی ہے مدہم ایک بار پھر شرم سار کر دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے یہاں کے تھانا ضریف نگر شیطر میں دو موسمی موسیری نابالک بہنوں سے پانچ وقتوں نے گینگری کیا نزدیک کے خیت پر کام کر رہے گرامینوں نے شور سن کر پانچوں آن رکیوں کو دھردہ بچا اور پولس کے حوالے کر دیا فیلال پولس نے معاملہ درج کر اور لڑکیوں کو میڈیکل کے لیے بھیج دیا ہے کانپور کے گووندپوری اسٹیشن کے پاس ایک یوک کی ریلوے ٹریک پر ٹرین سے کٹ کر یوک کی موت ہو گئی جب جی آر پی نے مرتک کی پریجنوں کو سوچنا دی تو پریجنوں کو بیٹے کی موت کا وشواس نہیں ہوا